السلام علیکم ناظرین رفیق ابنر ٹی وی چینل میں آپ کا خیر ممکن ہے آج ہم ایک مقامی سکور میں ہیں نیو کیرئر کونمر سکور خوا قدر جس کا چیئرمن ہے روح ملک صاحب آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے وہ ایزہ سوشل ایکٹیوش کے ساتھ ایک سکور کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہم آج بات کریں گے آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ جمعیت اہلی اعتقاد کے نگران بھی منتقب ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم آج اعتقاد کے منتقب بات کریں گے روح صاحب آپ کو آج کے اس پروگرم میں خیر ملے ہیں شکریہ روح صاحب آپ پتا ہی ہے سب سے پہلے جو رفیقی ملت ٹی وی چینل اس کے بارے میں آپ کو چھو پتائیے ناظرین رفیقی ملت ٹی وی کا سننے میں یا آیا ہے کہ اس کے بارے میں بہت زدہ پڑ گئے ہیں اور یہ بہت ہی اشاہ کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے اس کشمیر کے لیے اور اہر دنیا کے لیے جیسا کہ اس چینل کو چلانے والے شاید رنزو صاحب بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے ان کے ساتھ ہماری دلی وابستگی ہے تو انہوں نے ہی ایک گروپ پچھلے کچھ انہوں سے چلا رہے ہیں جماعت اہل اعتقاد کے نام سے جس میں انہوں نے سرنگر کے بڑھگام کے باقی علاقوں کے لوگوں کو شامل کیا ہے ایز نگران تو یہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس نگران میں انہوں نے مجھے بھی جوز کیا اور دوسری بڑی خوش کی بات یہ ہے کہ اس نگران میں انہوں نے صرف ایجر پرسن کو نہیں چھوٹے موٹے بچوں کو بھی جوانوں کو بھی اس گروپ میں آنے کا اور اس آرگنیزیشن سے واپس نہ ہونے کا موقع دیا جبکہ آپ کو پتائی ہے کہ ہمارے کشمیر میں یہ ٹرنڈ چلی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے جب بھی کوئی اسلامی کام ہوتا ہے تو یہاں بزرگوں کو ہی موقع ملا جاتا ہے لیکن فاروق صاحب کا یہ بڑپن ہے کہ انہوں نے اس اعتقاد کی اس گروپ میں چھوٹے پچوں سے لے کر بڑے بزرگوں تک سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا ہے اور یہ ہماری نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی جس سے وہ سرح جائے ایسا ایک قدل ہے اعتقاد کے اگر ہم بات کریں گے اعتقاد کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہماری نوجوان کی تو بہت سارے یہاں پر نوجوان ہیں جن کو اعتقاد کا مطلب سمجھنی آتا ہے اس اعتقاد کو آپ کیسے ان کو ڈیفائن کریں گے اس جیلو دیا اعتقاد بیسیکلی ہوتا ہے کسی کے اوپر اعتماد ہونا جیسے مجھے خدا کے اوپر اعتماد ہے بشت سونا میں شکھ خدا آئیس پر بہت سوئے اعتقاد اور اعتماد میں یہ ہے اعتقاد کشمیر اسم سے جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے جو یہاں پر اولیاء ہیں ان کی وجہ سے کشمیر میں جو بھی آفرد آئی ہے جو بھی آئیس تکش بلائے آئی ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے شاید رک گئی ہے اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں پر اسلام کو فیرانے میں بہت زیادہ کام کیا ہے ہمارے یہاں اسلام سے پہلے جو بھی مزہ وغیرہ ہوا کر جئے تھے کہ یہاں پر اسلام کرو جہاں بالکل بھی نہیں تھا جیسا کہ آپ لوگوں کو بتائی ہے تو اس میں بزرگوں کا ہماری ہاں اولیاءوں کا بہت ہی بڑا رول ہے اور ہمیں ان پر اتنا اعتماد ہے ہمیں ان پر اتنا اعتقاد ہے کہ یہ ہماری ہر مشکل ہمیشہ ہمیں ہمارا ساتھ ہے اور ہماری جو بھی مشکل ہے یہ اس کو دور کرنے میں ہماری ہمیشہ ملت کرتے رہتے ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا نہ اعتقاد کے مقلے اگر ہم بات کریں گے آپ ایک سقول کے جیرمن بھی ہیں یہاں پر آپ بہت ساری پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے پچھل سال دیکھے کہ آپ نے کچھ اعتقاد کے پروگرامز یہاں پر آرگنائز کیا ہے ناتیا فنچنز آپ نے یہاں پر کیایا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ باتائیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہے ہیں باقی جو یہاں پر ویوئرز ہیں یہاں پر جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا مہ avenues جائیں چاہے دیکھئے یہ جو سقول ہے سقول میں ہر ایک اٹوٹی کی جاتی ہے چاہے سقولس ایکٹوٹی ہو چاہے عشو کشنان ایکٹوٹی ہو چاہے اسلامی ایکٹوٹی ہو ہم اس سقول شاہے ایکٹوٹی کرتے رہتے ہیں اور اس کا ایک ایک حصہ ہی بھی ہے ہم یہاں پر اسلام کے اٹوٹی کرتے رہتے ہیں ہم یہاں پر باقی پروگرامز میں کرتے ہیں سقول س culmin scratch بھی کر لیتے ہیں پچھلے بار ہمارے آپ بھی کی ہائی کی گروپ آئیت اینجلس کنزلن اکاڈیمی سے انہوں نے بھی بھی ہم بھی ایک موسیقل پرونت کیا تھا اس لیے ہم اپنے بچوں کو ہر ایک قسم کا ٹینل بننا چاہتے ہیں چاہے وہ اسلامی ہو یا دنیا ہوئی شکریہ یہ روح پحمد ملک صاحب جنہوں نے آج کی اتفاق نکالا ہمارے اس چینل کے لیے انہوں نے بہت سارے پروگرامز آرگنائز کیے ساتھ ساتھ ساماجی کارکن بھی ہیں اور سپول کے جیئرمن بھی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیا ہے اور ایزن جگران بھی اور اعتقاد کے ریلیٹڈ بھی انہوں نے بہت سارے پروگرامز کیا اور انہوں نے شمولت بھی کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کی شکریہ